اور آج کا عنوان ہے حسد کے منفی اثرات اگر ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں ہمارے نفسوں میں حسد کے اثرات ہیں تو اس کے برے نتائج نکلیں گے حسد زوال نعمت کی عرضو ہے کہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو زائل ہونے کی آپ تمنا پھر اس تمنا سے آگے بڑھ کے اقدامات پھر اس سے متعلق باقی گناہ تو انفرادی اور معاشرتی زندگی پر حسد کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں شاید ہی کسی اور بری صفت کے اتنے منفی اثرات رونما ہوتے ہوں جتنے حسد کے ہوتے ہیں ان میں سے اہم اور قابل ذکر یہ ہیں نمبر ایک حاسد حسد کرنے والا شاہ ہمیشہ اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے جس کے نتیجے میں وہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ٹنشن یا نیچی ٹنشن میں سے بعض ہی حسادتیں بعض لوگوں کو گھروں میں نین نہیں آتی مثلا ہمسائے میں کوئی بھی خوشی ہوئی ہے یہ بیچارہ گھر میں اپنے بیٹ پر پیچھو ٹاپ کرتا ہے نین نہیں آتی ہے آپ کے گھر میں خوشی ہے صرف وہ جو بے خراری ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے اس کے گھر میں یہ سارے چیزیں کیوں ہوئی ہیں عمومن ہو جاتا ہے انسان ہے غلطی ہے اس میں عالم غیر عالم سب شامل ہیں علماء میں زیادہ ہے جس قدر دوسروں کی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر حاسد کے غم اندوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ سوچیں ہمیشہ انشاءاللہ چھوٹے جوانوں میں نہیں ہیں جب جیسے انسان بڑے ہوتے جائیں گے یہ بیماریاں پیدا ہوتے جاتی ہیں یہاں تک کہ اس کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں اور وہ بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر توجہ رکھے اور ان پر شاکر رہے تو وہ بھی خوشحال اور اتمنان و سکون سے برپو ذمہی گزار سکتا ہے بہرحال انتہائی جاہلانہ فکر ہے احمقانہ ہے اگر انسان سوچے ایک انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھتا ہے اور دھرتا ہے کہیں یہ ظاہل نہ ہو جائیں اور اپنے پاس موجود قابلیت کو نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتا کہ شاید اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو ادھر حسد پیدا ہو شاید میرے لئے کوئی مشکلات پیدا کریں اس وجہ سے دوسروں کو دیکھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی چکر ہوتے ہیں ابھی حسد کو اتنی فرصت ہوتی ہے کہ اپنے نعمتوں کو بھول جاتا ہے دوسروں کے بعد جو نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے خود بیمار ہو جاتا ہے متعدد حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک حدیث میں حضرت آغا امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس و الناس بدترین شخص لوگوں میں بدترین شخص عیشن زندگی کے اعتبار سے الحسود حسد کرنے والا ہے بدترین زندگی اس انسان کی ہوتی ہے جو حسود حسادت رکھتا ہے حسود ہے حسد والا انسان اس کی زندگی بدترین زندگی ہوتی ہے مفت میں بھیماری مفت میں تکلیف ایک اور حدیث میں آغا امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام نے فرمایا لا راحت لحسود حسد کے لئے آسائش نہیں ہے راحتی نہیں ہے سختی ہے بیمار ہے بیچارہ اور ایک اور حدیث میں فرمایا الحسد شر الامراض بدترین بیماری ہے یہ بدترین بیماری کہ فائدہ کچھ بھی نہیں نقصان ہی نقصان ہے ایک اور حدیث میں سنو ہے حسد پر تعجب ہے کہ وہ اپنی صحت و سلامتی سے غافل ہے وہ یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں نہ اس کے لئے حسد میں یہ کہ اپنا نقصان ہوتا ہے آپ اپنی صحت کو اپنی سلامتی کو اپنی تندرستی کو دعو پہ لگا لیتے ہیں حسد میں جبکہ آپ کو جو پائی کا بھی فائدہ نہیں ہے اس کی نعمتوں میں آپ کے حسد سے کمی ہوگی بعض لوگ بدعائیں کرتے ہیں بعض لوگ دمکیاں بھی دے لیتے ہیں ہم نے سنیا کہ میں ایسی بدعا کروں گے کہ فلاں 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 حالانکہ وہ اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں بدعا کروں حسد یعنی حسد اس قدر پر جاتے بعض لوگ بدعائیں کرتے ہوئے ہیں تمہارا یہ ہو جائے اپنا ہونا بیچارہ اب دعائیں ہیں دعاؤں کی جگہ بدعائیں اپنی تندرستی سے غافل ہے آپ اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو خراب کر رہے ہیں تعجب ہے اس پر واقع ہے ایک اور حدیث میں آغا عمیر المؤمنین علیہ علیہ السلام میں فرمایا حسد انسان کے اندر صرف ضرر اور غضب ہی پیدا کرتے ہیں نقصان ہی پیدا کرتے ہیں صرف ضرر یہ ہے حسد کا جو سمر ہے انسان کے اندر صرف نقصان دے نقصان پیدا کرتے ہیں ضرر پیدا کرتے ہیں اور غیض غضب غصہ پیدا کرتے ہیں انسان کے غصے میں خود غصہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے انسان غصہ ہی نہ کرے کیونکہ اس کی صحت کے لئے بہت خطرناک ہیں غصہ کس لئے کریں غصے کو نکالیں بات کریں غصے کو آپ چھوڑ دیں جو بھی کہنا ہے بغیر غصے کے کہیں کسی بغیر کہنا ہے گھر سے نکل جاؤ غصے بغیر غصے کہیں کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جائیں غصہ کیوں کرتے ہو کسی کو مارنا بھی بغیر غصے کے ماریں غصہ ہی مارنے ہو ایسے ہی مارے ہستے ہوئے ماریں بولے نکل جاؤ یہاں سے مسئلہ مسئلہ نارض کرو کسی در دوستی ختم کرنی ہے تو بغیر غصے کے ختم کرو کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے آئندہ آپ ذہمت نہ کریں آئندہ آپ فون بھی نہ کریں آرام سے کہیں آپ آئندہ مجھ سے بات بھی نہ کریں مسئلہ ہے غصے میں آپ کے دل کے لئے خطر ہے آپ کے دماغ کے لئے خطر ہے آپ کا حافظہ کمزور ہو جاتا آپ کی صحت خراب ہو جاتا بغیر غصے کہیں جو بھی کہنا وہ بغیر غصے کہیں کسی نے فون کیا آپ کہیں آئندہ فون نہ کریں میں آپ کا فون بلوک کر دوں گا مسئلہ میں شکایت کروں گا تھانا جانے بغیر غصے کے جائیں میں آپ کی رپٹ لکھوانے جا رہا ہوں آرام سے جائیں تمام اقدام کریں بغیر غصے کے کریں غصہ صرف آپ کو نقصان دے گا تو حسد کی سمر کیا ہے انسان میں غصہ پیدا کرتا ہے غصہ بھی نقصان دے حسد اور بھی دو بیماریاں پیدا ہو گئے یہ حسد کے منفی اثرات کہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے اندر نقصان دوسرا جو ہیں حسد کے معنوی نقصانات مادی اور جسمانی نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں یہ تو مادی نقصانات ہیں اور مادی نقصانات میں حسد جو ہیں حسد جو ہیں وہ ممکن ہے جب اقدامات کرنے پہ آ جائیں دوسرے کی نعمتیں زائل کریں رشوت دے دیتا ہے وکیل کو رشوت دے دیتا ہے کہ اسے حتماً ہرانے یا کم از کم کیس کو لمبا کرنے مثلاً اسے بار بار جو ہیں بلانے کوڑ میں تنگ کرنے اس کے لئے پیسے بھی خرجتے ہیں جالی گواہ بناتے ہیں اب پیسے خرجتے ہیں مادی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جسمانی نقصانات بھی ہیں معنوی نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ حسد انسان کے ایمان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدل اللہ تعالیٰ کی عدل اور اس کی حکمت کے بارے میں انسان بدگمان ہو جاتا ہے خدا کا دشمن بن جاتا ہے کہ خدا یا تو نے کیوں دیا اسے اتنی نعمتیں کیوں دی مثلاً ناراض ہے وہ خدا کی قسمت ان تقسیم پر ناراض ہے وہ خدا نے اسے دیا کیوں دیا ناراض ہے ناراض نہیں ہونی چاہیے تو یہ بدترین چیز کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے خدا کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل کی گہرائی میں گہرائی سے اصل میں حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہے یعنی اس تقسیم کو میں نہیں مانتا کہ آپ نے اسے اتنا دیا مجھے کم دیا یعنی اس تقسیم کو نہیں مانتا یعنی خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہے یہ ایمان کی کمزوری حضرت آغامر المؤمنین علیہ علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحاسدو حسد نکیہ کرو فإن الحسد عقل الإیمان بتحقیق حسد کھا جاتی ہے ایمان کو کمات عقل النار حتب جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے آرام آرامر پھر وہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے تو حسد بھی ایمان کو ختم کر دیتی ہے لکڑی کی طرح ایک اور حدیث میں حضرت آغا امام جعفر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا آفت الدین الحسد والعجب والفاخر دین کے لئے آفت خرابی تباہی یہ تین چیزیں حسد ہیں عجب ہیں اور فاخر ہیں عجب خود پسندی ہمارے دین اور ایمان کے لئے تباہ کن چیزیں یہ تین ہیں حسد کرنا ایمان کو خراب کر دیتا ہے پھر خود پسندی عجب اور فاخر یہ تین چیزیں نقصان دیں ان المؤمناء شرط ایمان نے فرمایا ان المؤمناء یاغبطو ولا یحسود مؤمن جو ہے رشک کرتا ہے غبتہ رکھتا ہے حسد نہیں رکھتا غبتہ اور رشک معلوم ہے آپ کو پھر بتایا کہ وہ ہے کہ جب دوسروں کے پاس نعمتوں کو دیکھیں تو خدا سے دعا کرتا ہے کہ مجھے بھی دیں یہ رشک ہے اسے وہ نعمتیں اچھی لگتی ہیں دعا کرتا ہے خدا ہے مجھے بھی دیں یہ غبتہ ہے جس کو اردو میں دیں رشک اور منافق منافق وہ صرف حسد کرتا ہے غبتہ نہیں رکھتا وہ غبتہ نہیں کرتا رشک نہیں کرتا حسد کرتا ہے زوال نعمت کی عرضو کرتا ہے نہیں کہ اپنے لئے مانگیں خدا سے اپنے لئے نہیں مانگتا اگر میرے المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا غزیر خم میں تو وہ جو سالساء علم بی عذاب انواقع تو ایک شخص آتا ہے کہ عذاب کا تقاضہ کرتا ہے کچھ اور بھی تقاضہ کریں آپ کیا نہ اگر یہ چیز سچ ہے بس میں انہیں حسد آخر اس مقام تر بھی پہنچ جاتا ہے کہ آخر مجھے مار دیں بعض دو ابھی بھی دعائیں کریں گے خدا مجھے موت دیں میں نہیں دیکھ سکتا مثلا ان کی ترقی وغیرہ وغیرہ بعد دو خودکشی بھی کرتے ہیں خودکشی حسر ہوتا ہے ایک اور حدیث میں سے یہ بات بخوری واضح ہو جاتی ہے کہ حسد ایمان کی جو ہے حدیث میں آیا کہ حسد ایمان کی روح سے بلکل سازگار نہیں ہے منافقت کی روح کے ساتھ ہم آہنگے حسد گزشتہ بحث میں یہ حدیث قدسی بیان ہو جو کی ہے کہ خدا مجھے موسیٰ سے فرمایا کہ حسد سے پرحز گل گئنگے حسد میری نعمت کا دشمن اور میری تقسیم کا مخالف ہے خدا نے تقسیم کیا یہ بندہ ناراض ہے اور خدا کی نعمتوں کا دشمن ہے چونکہ زوال نعمت کی عرضو کرتا ہے تو خدا کی نعمتوں کا دشمن ہونا بھی برے بات ہیں تو یہ نقصان معنوی حسد کا معنوی نقصان یہ ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے خدا کا دشمن بن جاتا ہے خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے یا پھر اس کا دشمن ہو جاتا ہے حسد کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ یہ حسد ایک حجاب ایک پردہ ایک رکاوٹ ایک روگ ایک مانع بن جاتی ہے جو انسان کو حقائق کی معرفت سے محروم کر دیتا ہے انسان حق اور حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا انسان کو حسد اندہ کر دیتا ہے انسان نہیں دیکھتا پھر اس لیے کہ حسد محصود کی مصبت خصوصیات کو دیکھ ہی نہیں سکتا لہٰذا اعتراض کرتا ہے اگر انصاف ہو تو دیکھے گا حتماً اس میں کوئی قابلیت ہے کہ خدا نے اسے نعمتیں دیئے اگر قراطی سے فرمایا کہ غم نہ کرو کہ تمہارے پاس بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا ہوتا اتنی توفیقات نہ ملتی جتنی خدمات اگر تمہارے گھر میں بیٹا ہوتا تو اتنی خدمات کا موقع نہ ملتا یہ غالباً ان کے والد صاحب نے یا جس نے بھی کام نہیں ہے تو اس طرح ہوتا ہے ایک نعمت خداول لے لیتا ہے لیکن سو دروازے کھول لیتے ہیں جو کی مثلاً اتنی خدمات دی جو دس تو کیا بیس بیٹوں سے بہتر ہے جو خدمات انہوں نے انجام دیئے مثلاً واقعاً بڑے بڑے فقہا شاید رشک کریں ان کے کاموں کی وجہ سے ہمارے میں اتنی توفیقات ہیں یہی توفیق کم ہے کہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں انہیں آرام سے یہی ہنر بہت بڑی نعمات ہے جو خدا انہوں نے دیئے اب یہ بیٹوں سے بہت سارے بیٹوں سے افضل ہیں وہ بیٹے جو آسٹریلیا باگ جائیں اور وہ باپ کے جنازے پر نہ پہنچے کیا کریں گے فائدہ نہیں ہے اولاد اس وقت صحیح ہے کہ جب وہ باقیات صالحات بنیں انسان کے لئے مسئلہ رہوال کے سارے بیٹے روحانی ہیں مسئلہ ہیں تو ایک سرمایہ ہے آخرت کے لئے سب مبلغ ہیں سب دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور باپ کے بیٹے اتنے سارے بیٹے ہیں کہ سب ایک سے ایک بیکار فائدہ نہیں ہے تو خدا بعض لوگوں کو بعض نعمتیں انعائیت نہیں کرتے لیکن اس کی جگہ بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے آپ مسجد میں ہیں تو یہ تو سوچیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزانہ اول وقت میں جن کے ہاں بہت ساری نعمتیں آپ دیکھیں گے جس کے آپ عارضو کرتے ہو ان کے گناہوں کو دیکھیں کس قدر گناہوں میں پھسے ہوئے اس سے تو یہ بہتر ہے یا غریبی اچھا ہے کہ کم از کم گناہوں سے دور ہیں وہ گناہوں کے دلدل میں پھسے ہوئے بچار اس قدر پھسے ہوئے نمازوں سے دور ہیں عزاداری سے دور ہیں مساجد سے دور ہیں قرآن سے دور ہر چیز سے دور لیکن بہت سارے نعمتیں کیا کہیں وہ سارے نعمتیں یہ دولت ہے دنیاوی فائدہ نہیں ہے اپنے پاس جو نعمتیں اس کو تو دیکھیں آپ کو خدا عنہ تعالی نے اگر کسی مختصر خدمت کے لئے انتخاب کیا ہے تو سوچیں کہ یہ انتخاب کہ میرا خدا نے انتخاب کیا اس کام کے لئے بڑے بڑے لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہے تو یہ بھی دیکھیں تو آپ کو خدا نے بہت سارے نعمت اپنی نعمتوں کو دیکھیں میرے پاس بے حساب نعمتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں اگر ان کے پاس کچھ اور نعمتیں ہیں تو ہمیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خوف رکھیں کہیں میری نعمتوں کو وہ دیکھیں اور حسد کرنے نہ لگیں کہیں وہ غصے میں حسد میں مجھے نقصان نہ پہنچائیں جہازہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو خلاصہ حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا کہ اس میں جو مصبت حقائق ہیں یقیناً دیکھیں آپ جن سے آپ ناراض ہیں جن سے آپ نالا ہیں ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں گی تو خوب غور کریں کہ ان میں اچھی اچھی صفات ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ نعمتیں ملی ہیں دوسری طرف اپنے بارے میں دیکھیں اور مجھ میں بہت ساری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے خدا نے یہ نعمتیں نہیں دیا ہیں تو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کوش کریں کہ آپ کو اس سے بہتر نعمت ملیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اگر حسد حسد کرتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ جاتا ہے محسود کی اچھی صفات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے کہ وہ اگرچہ نیک نام نہیں ہے بہت سارے نعمتیں ہیں جب دقت کرتے ہیں ان میں بہت ملوری ہے مثلا سخاوت ہے مثلا مہمانواز ہے یہ بہت سارے صفات ہوتے ہیں اگرچہ زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ان میں اتنی صفات ہوتی ہیں کہ خدا نے انہیں بہت سارے نعمتیں دیوئی ہیں حسد کرنے لگو گئے تو پتہ نہیں چلے گا اس کی مجھے ہمیشہ جو ہیں وہ منفی نظر سے دیکھیں گے یہ بہت جو ہیں بری چیز ہوتی ہے اب وہ محسود خواہ اس کا استاد ہو یا کوئی اس کا بزرک کی کیوں نہ ہو تو حسد کی نظر میں اس کے حق و حقیقت اور اس کی نیک صفات اس کی نظروں میں نہیں آتی بلکہ اس کی نظریں ہمیشہ اس کے منفی پیلوں پر ہوتا ہیں اگر آپ نے نہایا ہے دویا ہے کپڑے آپ نے مرتب کی ہیں اس تیری آپ نے کیا ہے سب کچھ کیا ہے آپ بالکل مرتب نکلے ہیں لیکن کہیں سے آپ کے یہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی میل کوئی کوئی کالا کوئی سیاہی تو جو بھی دیکھے گا سب سے پہلے اسی کو دیکھے گا پورے آپ کے جسم میں جتنے بھی مرتب ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے تو حسد کی نظر ہمیشہ ایک فیصد اگر منفی چیز ہے فوراً اس پہ اس کی نظر جاتی ہے لیکن آپ کے پورے کپڑے میں اگر کہیں ایک دا ہو فوراً اس کو دیکھنا ہے انسان کی عادت نہیں حالانکہ اگر بعض افراد میں کچھ چیزیں خراب کچھ خرابی آئیں دیکھیں کتنی اچھی صفات ان میں ہیں وہ اس پر بھی غور کریں لہذا جو ہمیشہ حاسد کی نظر منفی پہلوں پہ اور کمزوریوں پہ خامیوں پہ ہوتی ہیں بعض اوقات تو اس منفی رویہ میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے محصود کی خوبیاں بھی اسے خامیہ ہی نظر آتی ہیں اس حقیقت کو حضرت آغا امیر المؤمنی علیہ 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 حسد کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ حسد اپنے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی ایسی رحمت ہوتی یہ دوسروں پہ نہیں ہوتی اگر انسان کے اندر حسد کی بیماری ہو تو وہ ہر اس شخص سے حسد کرنے لگتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو جو اس کے پاس نہ ہو حتی دوستوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے یہ اگلے دن پھر اس کے خلاف بولنا شروع کر ہے تیسرے دن پھر جلنا شروع ہو جاتا ہے پھر دوست آپس میں ختم ہو دوستی ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے آقا میرے میں فرمائے کہ حسود کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیونکہ وہ حسد کرتا ہے دوستی نہیں کریں اور پانچوان منفی اثر جو ہیں حسد کے منفی اثرات میں سے کیا ہے کہ انسان کو ترقی کرنے اور بلند مقامات کے حصول سے روک دیتا ہے اس کی وجہ یہ کہ حسد انسان کو لوگوں سے الگ تھلق کر دیتا ہے جو شخص معاشرے میں تنہا الگ تھلق ہو وہ کبھی بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ دوسروں سے بہتر رابطہ نہیں رکھیں گے آپ بھی ترقی نہیں کر سکتے ہو انسان تنہا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس قدر لوگ آپ کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے آپ کی ترقی زیادہ ہوتی ہے آپ کی ترقی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے تنہا میں نہیں ہے آپ بلکل اکیلے جینا چاہیں نہ ترقی پڑھ سکیں نہ لکھ سکیں نہ ترقی کر سکیں تو حاسد انسان تنہا ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے لوگ اور دوست احباب اس سے دور رہتے ہیں تو وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا اغام میرون فرمائے کہ حسود کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا نقصان نقصان لا یس حاسد کبھی لا یس حسود کبھی بھی سرداری اور حکومت حاصل نہیں کر سکتا چھتا نقصان حسد کا سب سے منفی اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مزید بہت سے گناہوں میں ملوگ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دوسروں کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لئے مختلف کس گناہ مثلا ظلم جوٹ غیبت توحمہ چغل بڑا استعمال کرتا تاکہ وہ اپنے محصود کو نقصان پہنچا سکے حتی بعض وقت قتل کر دیتے جیل میں جاتے جوٹ بولتے بہت کچھ کر دے آقا میرے الممنین نے فرمایا الحسود کثیر الحسرات حاسد انسان کی حسرتیں زیادہ ہوتی متضاعف السیعات گناہ اس کے بہت زیادہ ہو جاتے حسرتیں زیادہ ہیں گناہ بھی زیادہ ہیں حسد کا ساتوہ اور آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے حسد محصود کو کوئی نقصان پہنچانے سے قبل اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ انواہ و اقصام کی روحانی جسمانی تکالیب میں مبدلہ رہتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا اور عقبہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے اگا امام سادی نے ارشاد فرمائے حسد مضر بنفس قبل ان یضر بالمحصود حسد اس سے پہلے کہ محصود کو نقصان پہنچ آئے اپنے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے اپنی صحاد اپنے دل اپنا دماغ اپنی عبادت اپنے ایمان سب نقصان پہنچ جاتا ہے جس طرح ابلیس نے حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو ملعون بنایا اسی طرح حاسد بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے جبکہ آدم کی برگزیدگی نے ہدایت کا راستہ کھول دیا حضرت آدم نے حسد نہیں کیا شیطان نے حسد کیا حسد کے بعد اقدام کیا ملعون ٹھیرا اور حضرت آدم منتخب ہوئے اور ہدایت بھی ان کے ہاتھ میں آگئی اور ہدایت کا راستہ بھی ان کے لئے کھل گیا توبہ ہوا توبہ ہو چکی خدا نے انتخاب کیا نبی بنائے وغیرہ حسد جیسی بری بیماری سے دور رہنے کی توفیق آیت فرمائے اور کل انشاءاللہ حسد کے درجات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے پھر اس کو علاج بھی انشاءاللہ بیان محمد وآلی محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد معجل فردق